یہ کہا کہ آپ نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ دونوں کو جو ہے اپنی نرخواست میں ڈالا تھا لیکن چیف جسٹ صاحب نے جنرل باجوہ کو نوٹس نہیں کیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے سر سپریم کورٹ سے آج ایک بڑی خبر جنرل فیض حمید کو بالاخر نوٹس ہو گیا عدالت ان کو بلانا چاہ رہی تھی ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی ان سے جواب لینا چاہ رہی تھی اور عدالت نے یہ کر دیا لیکن جنرل باجوہ کو نوٹس کیوں نہیں ہو سکا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ درخواست میں لوگوں کے نام شامل کریں جن پر آپ الزامات لگا رہے ہیں اور ہم انہیں فٹا فٹ نوٹس کر دیں گے لیکن آج تقریباً دو گھنٹے لگے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پوچھنے میں اور نوٹس کرنے میں ایسا کیوں ہوا ایکسپیکٹ یہ کیا جارہا تھا کہ ایک منٹ میں نوٹس ہوں گے جوابات آئیں گے پھر کیس آگے چلے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج بھی جنرل باجوہ کو نوٹس نے کیا یہ پوری کہانی کیا یہ ہم آپ کو اس ویلوگ میں بتائیں گے جسٹس شوکر صدیقی جنہوں نے پاکستان کی اسٹابلشمنٹ یعنی سابق آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پہ سنگین الزامات لگائے ہیں وہ الزامات انتخابات سے متعلق بھی ہیں وہ الزامات منیپلیشن سے متعلق بھی ہیں اور عدلیہ میں مداخلہ سے متعلق بھی ہیں ان الزامات پر جو سپریم کورٹ ہے وہ ان کی درخواست سن رہی ہے اور اس درخواست میں جو شوکر تزیز صدیقی صاحب ہیں ان کو جو وکیل ہیں حامد خان صاحب ریپریزنٹ کر رہے ہیں آج جب حامد خان صاحب عدالت کے سامنے آئے تو چیف جسس نے سب سے پہلے ان سے استفسار کیا کہ آپ اس پوری بات پر مطمئن ہیں کہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں ہم اس پر آگے کاروائی شروع کریں جس پر جو حامد خان صاحب ہے انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ اس کاروائی کو آگے بڑھائیں تو جس پر چیف جسس نے کہا میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ جو الزامات آپ نے لگائے ہیں ون ایٹی فور تھری سو موٹو کا جو اختیار ہے اس کے تحت آپ آئے ہیں ہم اس کیس کو آگے بڑھائیں تو جس پر حامد خان نے اپنے جو کلائنٹ تھے شوقت عزیز صدیقی ان سے مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ جی بالکل میں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور اس پر ہم آگے کاروائی جاتے ہیں پھر چیف جسس آف پاکستان نے کہا کہ ہم اس وجہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ون ایٹی فور تھری میں پھر عدالت خود سے بھی کاروائی کر سکتی ہے ون ایٹی فور تھری کا دائرہ کار یہ ہے کہ عدالت خود سے انکوائری کرے گی اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچے گی تو آپ پھر بتا دیں کیا آپ کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں کیونکہ عدالت اس تمام معاملے کو دیکھے گی پھر اس میں جائے گی کیا واقعی اس ترائن کی اسٹابلشمنٹ نے کسی کو فائدہ پچانے کے لیے یہ کیا تو جس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ جی بالکل آپ ان لوگوں کو جنرل باجوہ ہیں جنرل فائز ہیں بریگیڈیر عرفان رامے ان کو نوٹس کریں جس پر چیف جسس نے کہا اچھا پھر ہمارا ایک سوال ہے اور اس سوال پہ چیف جسس صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں یعنی جنرل باجوہ جنرل فائز یہ اپنے لیے کر رہے تھے کیا خود انہوں نے اقتدار میں آنا تھا الیکشن کے آپ نے بات کیے اگر یہ اپنے لیے نہیں کر رہے تو تو ان کا بینیفیشری کون تھا یہ سوال عدالت نے پوچھا اور کہا کہ ہم آپ کو اس معاملے کو ایسے ہی نہیں جانے دیں گے ہم اس معاملے کو انکوائری کر رہے ہیں جانچ پڑتال کریں اور اس کے بعد ہم نوٹس جاری کریں گے عمومی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ناظرین جب بھی کوئی درخواست آتی ہے تو عدالت ابتدائی سماعت کے بعد نوٹس کر دیتی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جب کل جسٹس چوکر صدیقی کو یہ کہا سابق جج جو رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ہم ایسے کسی پر الزمات نہیں لگانے دیں گے آپ ان کے نام درخواست میں ڈالیں جسٹس چوکر صدیقی نے کل ہی ایک درخواست دائر کر دی جس میں انہوں نے سات لوگوں کے نام دیے اس میں جو پرومننٹ نام ہیں وہ جو فوج سے ہے جس میں جنرل باجوا جنرل فائز برگیڈیر ارفان رامے عرباب محمد رحیم جو کے سابق جو ریجسٹرار رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان کے نام تھے دو مزید آرمی سے متعلق افسران تھے ان کے نام تھے اور پھر جب یہ درخواست آئی تو چیف جسٹس آف پاکستان آج فٹا فٹ نوٹس کرنے کے بجائے پوچھنے لگ گئے کہ ہم ان کو نوٹس کریں تو کیوں کریں کیا وجوہات ہیں اور پھر چیف جسٹس نے متعدد دفعہ یہ ریمارکس دیئے کہ ہم ایسے ہی کسی کو زہمت نہیں دینا چاہتے کہ وہ آ کے ہمارے سامنے ایکسپلین کرے تو ہم ہیر سے پر نہیں جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ میرے سے بار میں لوگ ملنے آتے ہیں بار کے لوگ ملنے آتے ہیں مجھ سے مختلف وکلا ملاقات کرتے ہیں کوئی کوئی بات کرتا ہے کوئی کوئی بات کرتا ہے تو ہم کسی کی بات پر نوٹس نہیں کر سکتے تو اس ٹائم عدالت بار بار ایک سوال پوچھی تھی اور یہ پوچھنا چاہی تھی کہ اس تمام کا بینیفیشری کون تھا جبکہ حامد خان جو کہ وکیل تشوکت عزیزری کی انہوں نے کہا کہ اس ماملے کا مجھ سے کیا تعلق ہے اس کا بینیفیشری ہمیں نہیں پتا کون ہے ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ نقصان کسے ہوا تھا ہم زیادہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس ماملے کا بینیفیشری کون ہے اس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان لوگوں کو اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو نوٹس کریں وہ لوگ عدالت آئیں وہ لوگ آپ کو بتائیں کہ الزمات درست ہیں یا نہیں اور پھر آپ اپنی انکوائری کمپلیٹ کر لیں آپ کائنڈلی جسٹس جنرل باجوا کو نوٹس کریں جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ معاملہ اگر ہم کھولیں گے تو اس کی تہہ تک جائیں گے پھر جسٹس جمال خان مندو خیل نے کہا کہ دیکھیں ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوا تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہم پرامیفیشری یعنی مفروضے پر بتا دیں کہ اس کا بینیفیشری کون تھا جس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ مجھے کیا معلوم میرے کلائنٹ کو تو معلوم نہیں ہے میرے کلائنٹ کے پاس وہ لوگ اس وجہ سے آئے تھے کہ فائدہ حاصل کیا جائے تو انہوں نے کہا یہ فائدہ کسے پہنچانا تھا تو حامد خان صاحب نے جب جواب نہیں دیا اس کا حامد خان صاحب نے کہا کہ میرے موکل کو کیا معلوم آپ ان کو بلا کے پوچھے جنہوں نے فائدہ پوچھایا اس کے بعد جو ہے پھر چیف جسس نے کہا کہ آپ ریڈنگ شروع کریں جو آپ نے الزامات لگائے ہیں تو سب سے پہلے جنرل باجوا کی باری آئی جنرل باجوا پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جنرل فائز کو کہا کہ آپ جا کر جسس شاکر صدیقی کو کہیں کہ ہماری دو سال کی میند ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے اس طرح کیا جسس شاکر صدیقی نے فیضہ بات دھرنے کے حوالے سے بھی الزام لگایا کہ وہ سپانسٹ دھرنا تھا جس پر جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ ایسی ہوا میں کوئی الفاظ نہیں کہہ دیں گے اگر وہ سپانسٹ دھرنا تھا تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سپانسٹ دھرنا تھا تو جس پر جسس شاکر صدیقی جو سابق جج ہیں وہ اٹھے حامد خان کے کان میں جا کے کہا کہ اس پر جسس قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی رپورٹ ہے جو حامد خان صاحب نے جب آگے بات کی تو اس پر چیف جسس نے کہا اچھا چلیے آپ آگے بڑھئے آپ نے تو ہوا میں بات کر دی تھی آپ نے اپنی بات کے پیچھے کیوئی ثبوت نہیں دیا تھا پھر عدالت میں اس بات پر بحث ہوئی کہ جنرل باجبہ کو نوٹس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور چیف جسس آف پاکستان نے کہا کہ لوگوں کا نام بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے مجھے آکے کوئی کہے کسی کے حوالے سے کہ اس نے کہا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے واقعی کہا ہو تو ہم زہمت نہیں دینا چاہتے بلا وجہ کسی کا نام نہیں ڈالنا چاہتے اور پھر انہوں نے اداروں کے حوالے سے بھی بات کی کہ شخصیات کل بھی کہا تھا شخصیات بری ہوتی ہیں ادارے میں موجود لوگ جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں لیکن ادارے پر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ایک الگ ادارہ ہے اس کی اپنی ڈومین ہے اور ہم اس ادارے کا اعترام کرتے ہیں تو لیکن چیف جسٹس اس پوری سامات پر جنرل باجوا کو نوٹس کرنے کے حق میں نہیں تھے اور آخر تک ہمیں یہ نظر آیا کہ پہلے رسپانڈنٹ کو چھوڑ کے یعنی جنرل باجوا کا جو نام ڈالا گیا تھا اس کے بعد ان کو چھوڑ کے جنرل فیز حمید کو نوٹس کر دیا جو کہ چیف جسٹس پہلے سے چاہ رہے تھے جنرل فیز وہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ آفیسر ہیں جن کے دور میں جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف ریفرنس آیا تھا اور اس سے قبل ہمیں ایک ٹاپ سٹی کا کیس بھی دیکھ چکے ہیں اور فیضاباد دھرنا کیس دیکھ چکے ہیں جس میں جنرل فیز چیف جسٹس کے فیورٹ ٹارگٹ رہے ہیں ابھی بھی جنرل فیز کو نوٹس ہو گیا لیکن جنرل باجوا کو عدالت کی جانب سے نوٹس نہیں کیا گیا ہے اور عدالت نے کہا کہ اگر جنرل فیز آ کے بتائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ یہ چین آف کمانڈ تھی اوپر سے آرڈر آئے تو ہم ان کو بھی بلا کے پوچھ لیں گے بہرحال ہمیں اس کیس کی انکوائری کرنی ہے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ آپ کا کیس کیا صرف اتنا ہے کہ آپ پینچن اور مراد چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹینیور اور ٹائم تو گزر چکا ہے آپ نے جو ہے آپ واپس جج تو بننا نہیں ہے آپ 62 سال سے اوپر ہو گئے اس کا مطلب ہے آپ پینچن اور مراد چاہتے ہیں اگر صرف اتنا کیس ہے تو آپ کو اتنے بڑے الزامات لگانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اگر آپ نے الزامات لگائیں اور پاکستان کو درست سنت لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کی تاریخ درست کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اہم معاملہ ہے پھر ہم اس معاملے کی تحت تک جائیں گے چیف جسٹس بار بار یہ اس افسار کر رہے تھے عدالت میں ایک بچینی کا محول تھا اور عدالت یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ چیف جسٹس جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ ایک منٹ میں نوٹس جاری کر دوں گا ان کو اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے نوٹس جاری کرنے میں اور وہ اس چیز کی وجہات تلاش کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو نوٹس نہ کیا جائے اور وہی بھی ہوا کہ جنرل باجوہ کا نام ایکسلوٹ کر دیا گیا باقی تمام لوگوں کو نوٹس جاری کر دیا گئے ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ چونکہ فوجی ادارے کے سربراہ رہے ہیں دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کو بلا وجہ جو ہیں وہ لائیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کنکریٹ آویڈنس ہونا چاہیے تب لائیں لیکن اس تمام معاملے میں جسٹس قاضی فائزیسا کی ایک لیگیسی بھی ہے جو کہ ہمارے سامنے آئی تھی اور ہم انہیں بڑا کنسٹر کر رہے تھے ایک بڑے جمہوری جج اور ایسے جج جو جرنل باجوا کے اور جرنل فائز کو جب کٹیرے میں لانے کا وقت ہوگا تو بالکل اس پر عمل کریں گے لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ عدالت میں ہمیں معاملات تھوڑے مختلف نظر آئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس معاملے کا کیا ہوگا اس معاملے میں نوٹس ہو گئے ہیں اس معاملے میں سات دن دیئے گئے ہیں جوابات کے لیے اور پھر جوابات دیکھ کے عدالت اس معاملے کا فیصلہ کرے گی کیا واقعی اس ٹائم جو ہے نواز شریف کو نقصان پہنچایا گیا اس کا بینیفیشری کون تھا یہ جب ہم نے جسٹس شاکت صدیقی سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا اور جنرل باجوا کو نوٹس کیوں نہیں جاری ہوئے تو یہ آپ کو ہم سنواتے ہیں یہ کہ آپ نے جنرل فائز کو اور جنرل باجوا دونوں کو جو ہے آپ کی نرخواست میں ڈالا تھا لیکن چیپ جسٹس صاحب نے جنرل باجوا کو نوٹس نہیں کیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے ساتھ یہ نوٹس تو چیپ جسٹس صاحب بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں نوٹس تو زیارہ بینچ کی آٹرز پر ہی ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا یہ موقف ہے چیپ جسٹس صاحب کی چونکہ باجوا صاحب نے مجھے کوئی ڈریکٹلی اپروچ نہیں کیا تھا تو اس لیے ان کو نوٹس کرنا غیر زبوری ہے ان کا حوالہ چونکہ پیز حمید صاحب نے دیا تھا وہ جو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تم سے ہائی کورٹ کا ایک جج ہینڈل نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کی نظر میں ان کو نوٹس کرنا جو ہے وہ سفیشنٹ ہے سر آج پوچھا بھی گیا کہ بینیفیشری کون تھا جو آپ سے آ کے فائدہ لینا چاہ رہے تھے اس حوالے سے آپ کے وکیل نے کچھ نہیں کہا کیوں سر لیکن ہمیں کیا پتا کہ بینیفیشری کون تھا یا کس کے لیے وہ کام کر رہے تھے وہ الیکشن کے بعد کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کا ہمارے ساتھ کام از کام کو تعلق نہیں ہے اس وقت جب یہ معاملہ چل رہا تھا بینیفیشری کون تھا یہ ہمیں نہیں ہوا سر یہ غیر اتنی تفصیلات میں نے آج جو آپ سے پوچھ رہا ہے میں تو بالکل نہیں کہہ سکتا کہ غیر ضروری تفصیلات میں یہ ہیں سپریم کورٹ نے ضروری تفصیلات ہی تفصیلات دیتے ہیں چاہے دیکھیں پھر ورڈ اگیسٹ ورڈ ہے نا وہ تو ظاہر ہے پھر یہی تو بات ہے کہ پھر اگر یہ چیز ہے ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ریکارڈنگ اف ایفیڈنس ریکوائیڈ ہے پھر میری ریموول کیسے ہوگی ستھیکی صاحب دیکھیں پھر کیسے آپ کے پاس کیا ایڈنیزی پر ایڈک ایڈک ایڈنس ہے یہ سے کلابہ دیکھیں ہیر سے کوئی ایڈنس کی بات ہی نہیں ہے دیکھیں ہیر سے کوئی ایڈنس کی بات ہی نہیں ہے دیکھیں ایڈنس ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہیر سے ایڈنس نہیں ہے جب آپ کسی پرسن کو نومینیٹ کرتے ہیں اور اس کا سپیسیبک حوالہ دیتے ہیں یہ فران شخص نے مجھے یہ بات کہی تو وہ ہیر سے ایڈنس نہیں ہے